موسیقی خوش آمدید لائف لائک کے اس نئے ویڈیو میں آج میں دکھانے والا ہوں آپ کو ایک راستہ جو بہت ہی مشہور ہے اور بڑے راستوں سے جدہ کی ایک ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے تو چلیئے اسے میں دکھاتا ہوں اور سورس لاش تک دکھاؤں گا جو جو بڑی چیزیں ہیں سائٹ سائٹ میں اسے میں بتاتا چلوں گا اور اس پر نیشنل فلیگ لگا ہوا ہے لاش میں کہہ لیجئے یا شروع میں کہہ لیجئے سعودی کا جو سب سے بڑا نیشنل فلیگ ہے نصب ہوا ہے کچھ سال پہلے تو وہ سب میں دکھاؤں گا اس بھی تو میں پہنچ گئے ہوں عبرک راگامہ دشتک عبرک راگامہ میں ٹھیک ہے یہ ہے اقدم پورپ کی سائٹ میں جسے کہتے ہیں عربی میں شرک اور انگلیس کی بات کریں تو انگلیس میں تو آپ جانتے ہوں گے انگلیس میں کہتے ہیں اسے عشت ٹھیک ہے اور میں روڈ جو دکھانے والا ہوں روڈ کا نام ہے کنگ عبداللہ روڈ ٹھیک ہے جسے عربی میں کہتے ہیں طریق ملک عبداللہ الفرائی یعنی کنگ عبداللہ بران کی روڈ اچھا تھوڑا سا ٹرانسلیٹ میں کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لئے جو پہلی بار یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ روڈ ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائیڈ میں سب پہاڑی ہے اور لف سائیڈ میں بھی سب پہاڑی ہے یہاں پہ کچھ خاص نہیں ہے ابھی آگے وہ سیڈی جدہ دیکھ رہی ہے یہ اقدم یعنی آؤٹ سائیڈ میں آگیا ہوں پیچھے کی سائیڈ سے شروع کر رہا ہوں اب ہم لوگ جائیں گے پسچم سائیڈ سیڈی کے اندر ٹھیک ہے یعنی شہر کے اندر تو نام کا ٹرانسلیٹ میں بتا رہا تھا کہ کیوں کہتے ہیں ملک عبداللہ الفرائی تو دیکھیں طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ روڈ اور ملک کا مطلب یعنی کنگ کہہ لیجئے بادشاہ کہہ لیجئے اور فرائی مطلب ہوتا ہے برانچ روڈ ٹھیک کہتے ہیں کنگ عبداللہ برانچ روڈ ٹھیک ہے اور بہت ہی مشہور روڈ ہیں اور اس روڈ پہ کئی شاپنگ مال بڑے بڑے مل جائیں گے آپ کو اور دوسری چیز ہاسپیٹل مل جائیں گے اور باقی رہائی شاہ لے مارتے ہیں یہیں سب ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ جیسے ابھی سامنے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں سب یہاں سے شارٹ ہوگا تو یہ راستہ بہت خوبصورت ہو جائے گا اور جیسے میں اپنے سب راستے کی ویڈیویں بتاتا رہتا ہوں جو جو چیزیں آئیں گی لیپ فرائٹ میں جو وہ سب میں بتاتا جاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے جو دیان میں آ گیا خوراں آپ کو بتاتا چلا ہوں گا اور سپیٹ دیکھ رہے ہیں نائنٹی کی دیا ہے یعنی نبی کی سپیٹ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سفر بخیر ہو اور آج اس کی ویڈیو بن جائے تو مزہ آ جائے ویڈیو تھوڑا سا لمبی ہو اور اس وقت صوبے کے بج رہے ہیں سات بج کے تیرہ منٹ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں لگتا ہے کہ ویڈیو شاید بیس پچیس پچیس منٹ یا تیس منٹ کی ہو جائے ٹوٹل تو اگر آپ کو جنر کتنی دیکھنا ہو جو آپ کے کام کیوں آپ دیکھئے گا باقی مجھے کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی ہوئی ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ میں پہاڑیوں پہ گھر بنا ہوا رائیڈ سائیڈ پہ پہاڑیوں پہ ہے یہی سب یہ آگے آئے گا نا یہی سے شہر شروع ہوگا رائیڈ لیفٹ میں کٹیلے تار لگے ہوئے ہیں تاکہ اوٹ بکری یہ سب ہوتے ہیں جو وہ نہ آنے پہ کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ اپنا سائیڈ میں بکری بھی رکھتے ہیں پالنے والے سائیڈ سائیڈ میں ہیں یہاں پہ کیونکہ شہر کے بہت قریب رہتا ہے تو آنے جانے میں اچھا رہتا ہے تو بہت سے لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں اوپر والے کیمرہ اور یہ پتھر رائیڈ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ ہے بہت پہلے میں نے یہاں پہ اپنی پیچر نکالی تھی یہ ایک ویڈیوم دکھایا تو میں نے یہ پاڑی یہ لیفٹ سائیڈ والی یہ پتھر بڑا کمال لگتا ہے مجھے یہاں پہ اور کئی چیز تھی اس سے مجھے لگتا ہے کچھ یہاں پہ بھی اور ساف کر دیا نیچے بھی قائمہ مت ہو ہے اور کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ ساف کر دیا تو شہر سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں سے سمجھ لیجی آپ سب آتا ہے یہ جدہی کے لیے بس یعنی مین سیٹی جو شروع ہوتی ہے اب یہاں سے دیرے دیرے شروع ہوتی ہے اور یہ سب رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی کیبین ہے جوس اور کافی ہوتی والی دیکھیں رائٹ سائیڈ میں یہاں پہ کچھ کمپنی ہے دعویٰ کے بھی آگے مل جائے گی آپ کو اور ابرک رگامہ جو ہے نا یہ لیپ سائیڈ میں یہ بیلدنگ آئے گی ابھی یہاں پہ فلیکس آئے گا اب تم نادی کے اسٹیلیز اسٹیل کا یعنی فلیک بنا ہوا ہے سعودی اور یہ لیپ سائیڈ میں ہے وہ اس کا نام ہے وہ کچھ محکم آئکم آس ٹائپ پہ شاید کچھ ہے بہرحال اسی کے نام سے پونی ڈیشٹی کے دیکھے گئے نے اس پہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے اور اب آئے گا جو روڈ ہم لوگ یہ سامنے جو آئے گا یہ ابھی آئے گا یہ جو انچائی دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں ابھی یہ نیچے جو روڈ ہے یہ ہرمین روڈ ہے پچپن نمبر ہائیوے ٹھیک ہے ہم لوگ یہ روڈ پہ ہے نا اس کا 45 نمبر ہے ٹھیک ہے اور یہ روڈ جو ہے نا رائٹ سائیڈ جائیں گے مدینہ چلا جائے گا لیٹ سائیڈ جائیں گے مکہ چلا جائے گا مکہ تقریب ہے یہاں سے 75 کلومیٹر ہے 75 اسی پکڑ لیجئے اور مدینہ 400 کلومیٹر اور رائٹ سائیڈ میں یہ شاید آپ کو تھوڑا سا دیکھیں یہ ہے ڈسٹک سلیمانیہ میں ہائی سپیڈ ٹرین کا اسٹیشن اسے کہتے ہیں سلیمانیہ والا اسٹیشن ٹھیک ہے جتا سیٹی کے اندر ہائی سپیڈ جو مکہ مدینہ ٹرین چلتی یہاں کے ہائی سپیڈ ٹرین اس کے دو اسٹیشن ہیں ایک ریلوے ایک ہے لگا ہوا ہے بلکل ائرپورٹ کے ساتھ اور یہ کی ہے یہ سلیمانیہ والا اس ہی میں آگ لگ گئی تھی شروع ہونے کے کچھ ہی دن بعد پھر سے اس کو ریپیر پیر کر کے بہت دن ہو گیا چال ہو گیا اچھا اور یہ لیپ سائیڈ میں نیچے ہے ایک کار فور ہے اور یہ شرک جتہ کر کے یہ ہے ہاسپیٹل ہے بڑا ہاسپیٹل ہے حکومت کا ہے ایشٹ جتہ جنرل ہاسپیٹل ٹھیک ہے اور یہ نیچے ہے نا راستہ چھوٹا راستہ بہت بڑا نہیں ہے اس کوپری کے نیچے شہر ہے ابوزر غفاری ٹھیک ہے وہ رسول اللہ کے صحابی کے نام سے ہے اور یہ لیپ سائیڈ والی نئی نئی بیلڈنگ ہے یہ لیپ سائیڈ میں یہ جو جگہ کھا لیا اور کچھ پیر بڑھتی کر رہے ہیں یہ درب ہر مائن کر کے ہے اس کی پلاٹنگ ہوئی ہے اس کی بیلڈنگ ہے اور رائٹ سائیڈ میں ساب یہ سلیماریاں لگتا ٹھیک ہے ہم لوگ سیٹی کے اندر ہیں ابھی اور یہ رائٹ سائیڈ میں دیکھئے یہ سب بڑا بڑا اچھا اچھا ہے تھوڑا سا اور لیپ سائیڈ میں دیکھئے یہ ہے سلام مول بہت بڑا شاپنگ مال ہے بہت مشہور ہے اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے آپ کو شاپنگ مال کی پلی لیسٹ میں منسن کر دوں گا ڈسکریپسن میں لینک دے دوں گا کمنٹ باکس میں بھی اس میں دیکھنا آپ کو دیکھنا رہے گا ٹھیک ہے اور رائٹ سائیڈ میں ڈیٹسن بلو یہ ہے یہ بھی ہوتل ہے دیکھ رہے ہم لوگ ڈیسٹل رویس کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ میں مار ہوا ہے اور لیپ سائیڈ میں نوز رہا ہے ہاں تو بات کر رہا تو میں شاپنگ مال کی تو شاپنگ مال یہ لیپ سائیڈ میں سلام شاپنگ مال ہے اور اس کے آگے بیچ میں راستہ ہے جسے کہتے ہیں پرنس ماجد روڈ سبعین اور اس پر یہ جو بڑی والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے ڈاکٹر سلیمان کر کے کچھ سلیمان الحبیب اس کے ساتھ کی والی جو بلڈنگ ہے نیچے نا یہ ہے الاندلس مال یہ بھی بہت اچھا شاپنگ مال اس کی بھی ویڈیو بڑی ہوئی ہے بہت اچھا ہے یہ دونوں شاپنگ مالی سیریہ میں بہت ہی مشہور ہے اور یہ اتنا بڑا سیئے راؤنڈ ووٹ ہے نام ابھی نہیں یاد آ رہا نا یاد آئے گا تو میں ایڈڈنگ میں نام ڈال دوں گا یاد نہیں آ رہا ہے مجھے اور یہ رائٹ سائیڈ یہ روڈ نکلا نا یہ یہی ہے پر انس ماجد روڈ اور یہ رائٹ سائیڈ کا بھی ڈیسٹک جو لگے ہیں نگا نا وہ ہے حی الورود ہے ہی کہتے ہیں یہاں پہ ڈیسٹک کو ٹھیک ہے جیسے اپنے در ڈیسٹک تو جیلا بولتے ہیں مگر اوش ٹائپ میں رہتا ہے اپنے انڈیم تو جیلا بھی بہت بڑا بڑا رہتا ہے خاص کر کے ہمیں یوپی گا ہوں تو یوپی میں باز آتا ہوں یہاں اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے کے مطلب جیسے اپنے مومبائی مومبائی جائیں گے آپ کئی بڑے دوسرے شہر میں جیسے اپنے در فیس ہو گیا فیس ون فیس ٹو فیس ٹری ہے اسے ٹائپ میں یہاں پہ ڈیسٹک ہے ہائی ہوئی فلا ہائی فلا ہائی فلا ہائی فلا ٹھیک ہے تو یہ ڈیسٹک لورود لگتا ہے اور اس روڈ کی دیکھ رہے ہیں آپ طریق عبداللہ سلیمان اس کی بھی ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے ہی اپلوڈ کی ہے آپ اگر اسے دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور کچھ خاص نہیں اس روڈ پہ ہیں پر بنا دی تھی ایک لوگ کے فرمائش تھی تو بنا دی تھی دیکھنا رہے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا اسی روڈ والی پلی لسٹ میں وہ مل جائے گا آپ کو اور یہ جو بیلڈنگ ہے لیف سائیڈ میں دیکھ رہی ہیں نا یہ بیلڈنگ ہے باپ جدہ کر کے اور اس کے نیچے وہ کانچ والی ہے جو نا وہ امار والوں کی بیلڈنگ ہے امار جانتے ہیں کنٹرکشن کمپنی امار والوں کو بہت ہائی فائی رہتی ہے جیسے بریش خلیفہ انہوں نے امار والوں نے بنایا ہے تو یہ بہت بڑی کمپنی ہوں انہوں نے وہ کانچ والی بیلڈنگ اس کی ہے اور سائیڈ میں یہ بڑی والی محلوب نہیں کس کی اس ہی کے کی نہیں وہ پورا یعنی بانڈری ٹائپ میں ہوں پورا ایک علاقہ ہے باب جدہ کی نام سے اس میں جتنی بھی بیلڈنگ ہیں سائیڈ سائیڈ میں پوری بانڈری ہے اور ایک گیٹ لیکل بنایا گیا ہے اس پھر باہر لکھا ہوا ہے باب جدہ تو پلیز اس کی مت کیجئے اصلی مزہ راستے کا آنے والا ہے سب سے خوبصورت جگہیں اب آنے والی ہے اس کو دیکھیں آپ لاش تک دیکھیں تو چلیے اب ہم لوگ چلنا ہے نا پہنچنے والے ایک دم مین جگہ پہ سیڈی سینٹر یعنی پیچو بیچ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ میں جو بیلڈنگ دیکھ رہا ہے بڑی والی کانچ کی یہ سامنے ایک دم سامنے اس پہ سکرین پہ چلنا ہے ایٹ چلنا ہے نا وہ ہیں سوک محمود سعید ابھی یہ گولڈ مارکٹ ہو گئی ہے گولڈ مارکٹ تھی شرفیہ سائیڈ میں اس کے آگے تھوڑا سا پلس سے پہلے یہ امامہ کر کے وہاں توڑ دی گئی ہے جب سے نا تب سے سب گولڈ مارکٹ اسی میں آ گئی ہے ابھی یہ مین گولڈ مارکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بہت زبردست ہو گئی اندر ابھی یہ اس کے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے آئیسز مال کر کے کے نام سے آپ اس میں دیکھئے گا تو یہ مال یہ بیلڈنگ نا وہ باہر سے تو کچھ خاص نہیں دیکھتی نا مگر اندر جائیں گے نا آپ تو کوئی راجہ مہاراجہ کا نام محل لگے گا آپ کو اور یہ نیچے ہے کنگ فہد روڈ ٹھیک ہے جسے ستین کہتے ہیں یہ نیچے کی طرف اور فلیکس شاید آپ کو دیکھنے لگا ہوگا آشاءاللہ بہت دنوں سے میں اس کی ویڈیو بنانا چاہتا تھا کہ اندر آؤں گا تو کبھی فلیک لگا مل جائے مل جائے مگر مجھے ملتا نہیں تھا آج مل گیا ٹھیک ہے اور اس ہی فلیک کے پاس یہ جا کے روڈ نوز ہو جائے گا پھر اندلیس روڈ شروع ہو جائے گا اور یہ اوپر جو دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے طریق مدینہ ٹھیک ہے مدینہ روڈ کی بھی ویڈیو بنی ہے بہت ہی اچھا روڈ ہے بڑا خوبصورت روڈ ہے اقتم سیٹی سنٹر یعنی پیچھو پیچھ ہے اور بہت پرانا روڈ ہے جب یہ بلس سائیڈ میں جدہ صرف چھوٹا ہوا کرتا تھا یہ مدینہ کے لئے روڈ نکلا ہوا تھا تب یہ اس کا نام طریق مدینہ ہے اس کے بعد ابھی تو بن گیا دوسرا دوسرے روڈے سے ایک خشریح جو ہے کہتے ہیں وہ ہے وہ مین روڈ ہو گیا بہرحال یہ سیٹی سنٹر کے اندر ہے پہلے والا روڈ مدینہ گوہی ہے یہ جو کبری میں ہم لوگ چلے اس کے اوپر یہ تو شرک تھے ہم لوگ یعنی پورا اپ سائیڈ بہوئی گئے اب گھر پشکر سائیڈ میں اور یہ جو بریج ہم لوگ چل رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں نا یہ نیچے ہے شاعر حائل اس کی ویڈیو ابھی نئی بنائی میں نے اور یہی لیو سائیڈ میں پہلے انڈین ایم بیجسی کی برانچ ہوا کرتی تھی پر معلوم نہیں اب ہے کی نہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوصورت لگ رہا ہے نا فلیگ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ اور راؤنڈ او بورڈ کا نامی فلیگ ہے فلیگ راؤنڈ او بورڈ ہو گیا ہے جب سے یہاں پہ یہ لگ گیا ہے آج اس کو کئی سال ہوا تین چار سال ہاں شاید اگر میں صحیح ہوں تو اسے ٹوئٹا والا ہونے لگوا ہے تو ٹوئٹا کمپنی والا ہونے لگوا ہے ٹھیک ہے تو یہی پہ یہ کنگ عبداللہ روڈ کلوز ہوتا ہے یہ راؤنڈ او بورڈ پہ اب رائٹ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ڈیشٹل رویس میں جیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بورڈ لگا ہے اس کے بعد آ جائے گا تھوڑا ہی ساکے جائیں گے بس سادہ کلومیٹر کورنیش روڈ آ جائے گا پھر سمندر سمندر ہے اس کے آگے کچھ نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا اسی طرح کی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں اپنے چینل پر اور جدہ کی نئی پرانی جنگیں سب میں اکپلور کرتا رہتا ہوں تو امید ہے آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز سبسکرائب کر کے دیکھنا چینل انشاءاللہ اور چیزیں آپ کو دیکھنے کی ملے گی تو ملتے ہیں نئے فیڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لگنا فی امان اللہ